ہی اپریوان آپ سبھی کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل میں تو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا جو لندیان ہوتا ہے اس پیویلین کے بتائیوے ٹاسک کو کر لیتا ہے جس میں اسے اس بلیک فورسٹ میں جا کے اس گھوست فلاور کو لے کے آنا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اس گھوست فلاور کو اس پیویلین میں جا کے ڈپاؤزٹ کرتا ہے اسے ہزار پوائنٹ دے جاتے ہیں جس کے بدلے میں وہ ان ٹین مونڈ روپس کو خرید لیتا ہے اب یہاں سے اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لندیان کو جن میٹیریلز کی ضرورت تھی وہ سارے اس کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ اس وینڈ پیٹرن کو ڈراؤ کرنے لگتا ہے لیکن یہاں مشکل اسے یہ پیشاری ہوتی ہے کہ اس وینڈ پیٹرن کو ڈراؤ کرنے کے لیے ٹوٹل ایٹ لائنز اسے ڈراؤ کرنی تھی جو کہ اب تک اس کے لیے سب سے مشکل پیٹرن میں سے ایک تھا لیکن یہاں وہ ان مونڈ روپس کا یوز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پیٹرن کو ڈراؤ کر لیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دیماغ میں کچھ تو چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس پیٹرن کو لیتے ہوئے ایک منشن کی اور بڑھتا ہے اب اس منشن کے باہر دو گارڈ کھڑی ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سکت بہران نہیں دے رہے تھے وہ جھپکی لے رہے تھے اب ہم یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جو لنٹیان تھا وہ اس پیٹرن کو اس لیے ڈراؤ کر رہا تھا تاکہ وہ انویزبل ہو سکے یہاں اس پیٹرن کے شکتیوں کو یوز کر کے وہ انویزبل ہو جاتا ہے اور ان گارڈ کے سامنے سے آسانی سے انہیں موچ اڑھاتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس منشن کے دیوار پہ چڑھ کے اندر جھاکنے لگتا ہے جہاں پہ اسے اور بھی زیادہ گارڈ نظر آتے ہیں اب یہاں وہ آسانی سے ان سے بچتا ہوا نکل جاتا ہے لیکن یہاں وہ ان سے آسانی سے بچ کیوں ہی رہا تھا وہ تو انویزبل تھا پھر بھی یہاں وہ ایسا ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ اسے دیکھ پا رہے ہیں کہ تب ہی اس کے سامنے سے ایک لڑکی گزرتی ہے اب یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ لنٹیان کی ایک سفیانسی ہوتی ہے لیکن لنٹیان یہاں اسے پہچان نہیں پاتا کیونکہ وہ اسے دیکھ نہیں پاتا لنٹیان اس بات کو نظر انداز کر جیتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس منشن کے اب اقدم اندر چلا جاتا ہے جہاں پہ ایک خاص کمرہ ہوتا ہے جس کے باہر دو گارڈز اقدم سختی سے پہرہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن لنٹیان یہاں پر ان دونوں میں سے ایک گارڈ پہ کچھ سپری کرتا ہے جسے وہ گارڈ سنگتے ہی دوسرے کو کہہ رہا تھا کیا تمہیں کچھ عجیب سا سمیل نہیں آرہا ہے اور جب وہ دوسرے گارڈ کی طرف دیکھتا ہے وہ پہلے سے ہی بے ہوش ہو چکا تھا یہاں اس بات کی وہ جانچ پرتال کر پاتا کہ آخر یہ بے ہوش کیا ہوا ہے یہ پہلا والا گارڈ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اب لنٹیان جو ہوتا ہے اپنا کام شروع کرتا ہے وہ فورس فولی اس تالے کو توڑنی لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی بھی تالہ ایسا آج تک بنا نہیں ہے جو میرے جیسے ایرے کنٹرولر کو روک پائے جیسے وہ اس روم کے اندر جاتا ہے ہم یہاں دیکھ پاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ساری یہاں پروپرٹیز تھی سارے لنٹیان کے ہی گھر سے لائی ہوئی تھی اور یہ اسی کی پروپرٹی ہوتی ہے اب اس کمرے میں ایک اور لگ تھا اب اس لگ کو بھی توڑتے ہوئے لنٹیان اندر جاتا ہے جہاں اسے ایک اور باکس دیکھتا ہے لنٹیان ان پیپرز کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی جائدات تو بہت زیادہ تھی کیونکہ اس کے پاس ایک جیڑ شاپ ایک ریسٹرانٹ ایک فرم ایک انڈسٹری اور بہت سارے فیشری سٹیٹ سارے سارے یہاں پر لنٹیان کے ہی ہوتے ہیں لنٹیان یہ دیکھ کے بہت امیزڈ رہ جاتا ہے کہ یہ ساری پروپرٹی آخر میری ہے آگے لنٹیان ان پیپرز کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو گارڈز ایک دوسرے کو اٹھانے لگتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم یہاں پہ کیوں سو رہے تھے اور یہاں پہ وہ اسے ایک زوردہ تھپڑ بھی مارتا ہے جس میں دوسرا گارڈ کہتا ہے کہ تم بھی تو سو رہے تھے تو میں بھی سو گیا کی تبھی اچانک سے ان کی نظر اس تالیس پہ پڑتی ہے جسے دیکھ کے انہیں سنتشتی ملتی ہے کہ تالی کے ساتھ کوئی چھیٹ چھڑ نہیں کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نوکری سلامت ہے اور اندر کوئی نہیں گیا ہے ادھر جو لنٹیان ہوتا ہے وہ ان دونوں بیوکوفوں کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ تمہیں کیا ہی پتا کہ اندر وہاں پہ کیا ہوا ہے لیکن یہ تمہیں کچھ دنوں میں پتا چل جائے گا کہ تمہاری نوکری بچتی ہے یا جاتی ہے آگے ہم لنٹیان کی ایکس فیانسے یون کو دیکھتے ہیں جو مشلی کی تیرا چھٹ پٹا رہی ہوتی ہے اب یہ وہی ایک سفیانسے ہوتی ہے جس نے لنٹیان کی پروپرٹی کے قارن اس کا مرڈر پلان کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ کسی اولڈ مین کے پاس آئی ہوئی تھی اور جس سے جھنڈ لاتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس لئے اندیان کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا جس پہ وہ اولڈ مین سے کہتا ہے کہ صرف وہ مارشل اکیڈمی میں ہی تو اس نے ایڈمیشن لیا ہے اور صرف اس کے ایڈمیشن لیتے ہی تم اتنا گھمرا رہی ہو جس پہ یونے سے بتاتی ہے کہ وہ پہلے جیسا بلکل بھی نہیں رہا اس میں ضرور کچھ ایسا چینج آیا ہے جس نے اس کی پوری پرسنیلیٹی کو ہی چینج کر دیا ہے اور جب وہ اس مارشل اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے گیا تھا تو میں نے خود دیکھا تھا کہ اس کی جو لیول تھی وہ نائنٹھ سٹار تک پہنچ چکی تھی اب اتنا ہی نہیں وہ ایک جینئیس ایرک انٹرولر بھی بن چکا ہے جس نے اس فورن گرورنمنٹ کے آفیس میں سکنڈ پلیس حاصل کیا ہے اور اس مارشل اکیڈمی کے بھی دو ایڈرز اس کے پکشمیہ اور اس کی کافی زیادہ ہمایت کرتے ہیں تو کیا اتنا سب کچھ کافی نہیں ہے اگر ہم اسے ایسے ہی جانے دیں پھر ہماری وہ اس جاؤ فیملی کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے پورا ہم سے بدلہ لینے کا پلان بنا لیا ہے جس پہ اب اس اولڈ مین کو بھی ٹنشن ہونے لگتی ہے کہ کیا اس نے اتنا کچھ عجیف کر لیا ہے تو اسے ہمیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں ہوگا اس پہ یونوں سے کہتی ہے کہ وہ کتنا لمبا جی ہے یہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اس سے یہ پتہ ہے کہ اس کے جو پروپرٹی کے پیپرز ہیں ہم نے جان بوجھ کر اس سے ہڑپا ہے وہ اپنے پروپرٹی واپس لینے کے لیے ضرور آئے گا اور اگر ہم اسی طرح سے اسے جانے دیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا جس پہ وہ اول بین اسے کہتا ہے کہ اس کاٹی کو اپنے راستے سے نکاننے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پہ وہ اسے ایک کاٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں ٹوٹل ہاف ملین سولز ہیں اور اب ایک ایک لاکھ سپریٹ سٹونز ایک ایک پرسن کو دو ٹوٹل ایسے پانچ ماسٹرز جھون کے لاؤ منز کی ایسے ایشیسیانس جو پیسے لے کر کے دوسروں کو مرڈر کرتے ہیں اور ان پانچوں ایشیسیانس کو کہہ دو کہ مجھے یہ لن تیان کسی بھی حال میں مرا ہوا چاہیے جس پہ وہ یون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنے پیسے لے کر کے تو کوئی دس پرسن کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو یہ تو صرف ایک ہی ہے اگر وہ اولڈ مین یون کو ایک پیٹن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کسی بھی حال میں بے چانس لن تیان ان ایشیشن سے بچ جاتا ہے تو اسے رکھ لو اور اس کے ہوتے ہوئے تو یہ میک شور ہو جائے گا کہ اس لن تیان کو تو مر نہیں ہے کیونکہ اسے میں نے خریدنے کے لیے یوباؤ کوٹ میں ساٹھ ہزار سپیٹ سٹونز خرچ کئے تھے اور اسے دیتے ہوئے خود مجھے یوباؤ کوٹ کے ماسٹر پوشی نے بتایا تھا کہ یہ اتنا زیادہ پاورفول ہے کہ یہ کسی کو بھی ماہ سکتا ہے چاہے اس کی باڈی ٹرننگ کے لیول ایٹ لیول پہ ہی کیوں نہ ہو اب یہاں جو یون ہوتی ہے وہ اس پیٹرن کو سہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہوئی نہ بات اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ لن تیان کیسے سروائب کر پاتا ہے بڑی ہمیں زدار بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی اس کونپرشیشن کو لن تیان چھپکے سے سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی مینشن میں اپنی پروپٹی کو لینے واپس گئے تھا جہاں ان دونوں کی شریعنٹ بازی ہو رہی تھی یہاں لن تیان انہیں دیکھ کے کہتا ہے کہ اچھا تو مجھ سے ڈیل کرنی کے لیے یہ لوگ اتنی پیسے خرش کر رہے ہیں اور ایک اتنی عجیب بات ہے کہ جس کا یہ مرڈر کروانا چاہتے ہیں اس کے مرڈر کے لیے وہ اسی کے پیسے ہی خرش کر رہے ہیں لن تیان یہاں اپنے آپ میں اتنا پروپٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا وارت بینگ ہے کہ اسے مروانے کے لیے یہ لوگ اتنی سارے پیسے خرش کر رہے ہیں سو گائز اسی ترننگ پوائنٹ کے ساتھ ہمارے یہ آج کا اپیسوڈ کا پارٹ یہ ہوتا ہے ختم بہت ہی جل ملیں گے آپ سے اس کے نیکسٹ پارٹ میں لیکن ویڈیو کو انٹ کرنے سے پہلے آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کسی بھی سیریز کے ایکسپلیشن جو آپ میری بوائس میں سننا چاہتے ہیں اس کے لیے مجھے ضرور کمنٹ کریں ساتھ اگر ویڈیو آپ کو ایک پرسنٹ بھی اچھی لے گوئی ہونا تو صرف کمنٹ میں ایک ہارٹ دے دو آپ کے ایک ہارٹ سے ہی میرا دن بن جائے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس اور لائکس ہی ہیں جو میری موٹی ویشن کا سورس ہے ملتے ہیں آپ سے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں تیلل دیں بائی